ایک عورت آئی ایک لڑکی آئی یا رسول اللہ میری شادی ہونے لگی میرے خامند کا کیا حق ہے میرے اوپر دونوں طرف کیا میرے نبی نے زندگی سکھائی میرے نبی نے فرمایا تیرے خامند کے جسم پہ پھوڑے نکلائیں پھوڑوں میں گندہ پانی جمع ہو جائے پیپ جمع ہو جائے اور تُو زبان سے چاٹ چاٹ کے اس کے زخموں کو دھوئے تو بھی تُو نے اپنے خامند کا حق ادا نہیں کیا ہے تو اس طرح لائف کو بیلنس کیا میرے نبی نے کہ ایک گھر کیسے چلتا ہے اور کس طرح خوبصورت بنتا ہے وہ میرے نبی کے اخلاق ہے آپ سب سے ایک بات کرتا ہوں برداشت کرنا سیکھ لیں زندگی خوبصورت ہو جائے صرف سارے اخلاق کو میں جمع کروں ایک لفظ میں برداشت اور اس کو شریعت میں صبر صبر کرنا سیکھ لیں زندگی خوبصورت ہو جائے بچیاں ساس کی شکایت کر رہی ہوتی ہیں کبھی خامند کی شکایت کر رہی ہوتی ہیں کبھی اولاد ماں باپ کی شکایت کر رہی ہوتی ہیں کبھی اولاد ماں باپ کی شکایت کر رہی ہوتی ہیں شکایتوں سے جہان بھرا پڑھائے آپ شکایتوں کو دفن کر کے ہونٹ سی لیں سب آہ نہ کر لبوں کو سی عشق ہے دل لگی نہیں سینے پہ تیر کھائے جا آگے قدم بڑھائے جا یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا جو ستاتا ہے چھپ ہو جاؤ جو ستاتا ہے چھپ ہو جاؤ اللہ کی قسم آپ ایسی طاقت بنو گے کہ پہاڑ بھی راستہ دیں گے سب سے مشکل رشتہ خامد اور بیوی ہے سیکڑوں آیات اس کے لیے اللہ نے اتاری ہیں مان باپ کے لیے چند آیات اولاد کے لیے چند آیات بہن بھائیوں کے لیے چند آیات ہیں خامد اور بیوی کے لیے قرآن پڑھا پڑھا ہے پوری پوری صورت اتاری ہے سیکڑوں آیات اتاری ہے چونکہ ایک اس رشتے کی اہمیت ایک اس کی نزاکت اور کمزوری کہ کوئی رشتہ ٹوٹتا نہیں سوائے خامد اور بیوی کے میں ماں کا بیٹا ہوں باپ کا بیٹا ہوں اچھا ہوں یا برا ہوں انہی کا ہوں میری میرا نصب میری نافرمانی سے بدل نہیں سکتا میں اللہ بخش کا بیٹا ہوں میرا یہ نصب بدل نہیں سکتا اچھا ہوں یا برا ہوں اللہ ان کی قبر روشن کرے خامد اور بیوی کا رشتہ ایک بول پر ٹوٹ جاتا ہے ایک بول پر ٹوٹ جاتا ہے اس لئے اس کو بچانے کے لئے آیات 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 اور میرے نبی کی شادیاں کہ کس طرح ایک گھر کو لے کے چلتے ہیں کس طرح ہر مزاج کی عورت کے ساتھ سلوک کرتے ہیں جہاد کا سفر کاروباری سفر نہیں میرے نبی کا اور چلنے لگے اعلان ہوا کچھ کرو سب نے سواریاں کس لیں سمان کس لیا اے یوں چلنے کا حکم ہو رہا ہے اور حضرت آشاء رضی اللہ نے اپنا یوں دیکھا اونٹنی پہ بیٹھ گئی تھی ہار کوئی نہیں یا رسول اللہ میرا تو ہار کوئی نہیں میرا ہار گم ہو گیا ہے میرا ہار تلاش کریں ہم پھر چلیں گے تو میرے نبی کہتے تو وڈی آئی نواب زادی میں جہاد تے بے جانا تے انہوں ہار دی پہے گی چل اگو لگ میرے نبی نے کہا چلو بھائی آئیشہ کا ہار تلاش کرو اللہ کی قسم میں جب یہ واقعات پڑتا ہوں یا سناتا ہوں میں خود حیرت میں ڈوبہ ہوتا ہوں کہ کیا کر دیا میرے نبی نے جہاد کا سفر اور میرے نبی نے ہار تلاش کرو بھائی آپ سارے ہار تلاش کر رہے اس دن چھپ گیا اور ہار کی تلاش تو بند ہو گئی اور سفر بھی بند چونکہ اندھیرے میں کہاں جائیں گے اور آپ کے ماتھے پہ شکن آئیشہ تیری وجہ سے ساری مصیبتیں اللہ دے بندی تو ہار دے مگر پہے گی کیوں دیگا اللہ یہ ہار دی ایک لفظ نہیں فرمائے سارے کافلے نے قیام کیا عشاء تک تو پانی تھا وضو کا پانی ختم ہو گیا عشاء مغرب عشاء پڑی کٹھی تو پانی ختم ہو گیا اب پانی ختم ہو گیا تو فجر کی نماز آ رہی ہے پانی کوئی نہیں ہے تو سارے صحابہ نے ابو بکر پہ چڑھائی کی اے ویک ہے تیری دید مگر ساڑے نلکی بڑھنی ہیں انہوں نے سی نماز کی میں پڑھنی ہیں پانی تھا ہے نہیں تو وضو کی میں کرنا ہے اب ابو بکر کو غصہ چڑھا وہ ایک دم وہ تو باپ تھے وہ گھس گئے خیمے میں آگے دیکھا تو اللہ کے نبی امہ عشاء کی گود میں سر رکھ کے سوئے ہوئے تھے اور امہ جی ایسے بیٹھیں تھیں کہ آپ کو سارا دیکھ رہی ہوں اب بولیں تو خطرہ آنکھ کھل جائے گی اور غصہ بھی چڑھا ہو گئے باپ بھی ہیں تو آپ مجھے دیکھو کیا کر رہے تھے اور پھر یوں ماری زور سے انگلی بیٹھیں گے نہیں یہاں پہلے یوں کرتے ہیں پھر ایسے ماری زور سے وہ کہنے کہ میں ایسے سخت ہو گئی تاکہ میں ایسے نہ ہوں کہ اگر میں تھوڑا حرکت کی تو اللہ کے نبی کیاں کھل جائے گی تو ماری گا تھا 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 وہ مو سے کہہ رہے ہیں اور وہ ایسے کر کے بیٹھی جنگ غصہ میں باہر چلے گا اب آپ کی آنکھ کھلی فجر پر تو ازداشہ نے کہا یا رسول اللہ وہ تو باہر تو بڑا مسئلہ ہو گیا ہے پانی کوئی نہیں ہے اور نماز کا وقت ہو گیا ہے وضو کیسے کریں سبحان اللہ اللہ نے قانون بدل دیا دنیا میں پہلی دفعہ ہونے لگا ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی آئے پانی نالی وضو ہو سکتا ہے اس طلافہ نہیں ہو سکتا میرے اللہ نے قرآن اتار اچھا میرے بندوں پانی موگ گیا ہے چلو مٹی چاہتے موہ تے مارو تے دوی چاہتے ہتھاں تے مارو تے تمہارا وضو ہو گیا چلو تیمم کرو اور نماز پڑھو اب وہ جو سارے ابو بکر پہ غصے ہو رہے تھے کہنے کے واہ ابو بکر تیرے تفیل کی کام بڑھ گیا تیری دھید تفیل کی کام بڑھ گیا تو اسید بن حزیر پہلے ذرا زیادہ گرم ہوئے تھے ابو بکر تیرے گھر کی یہ پہلی برکت نہیں ہے پہلے بھی بہت شمار برکتیں تیرے گھر کی تفیل امت کو ملی ہیں تو اللہ نے تیمم کی آیت اتار دی حضرت عائشہ کو ڈانٹ پلانے کی آیت نہیں آئی کہ میرے نبی تیری بیگم کے ہار کی وجہ سے میرے دین کا کام رک گیا اور میرے بندوں کی نماز خراب ہو گئی اور ان کو پانی سے محروم ہونا پڑا میں قربان چاہم اپنے رب پر اپنے حبیب پر اس ماں عائشہ پر دنیا کی واحد عورت ہے جس کے سینے پر سر رکھ کر کسی نبی نے جان دی ہو ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں میں سے کوئی نہیں ہے جس کا سر بیگم کے سینے اور ٹھوڑی کے درمیان ہو اور اس کی جان اللہ نے نکالی اور واحد میرے آپ کے مات فی سحری و نحری سحری و نحری کہ میرے چونکہ آپ ایسے بیٹھے تھی اور حبیب پاک آپ کے سینے پر یوں درازتے نیم درازتے اور آپ کا سر مبارک ٹھوڑی کے ساتھ لگ رہا تھا ٹھوڑی کے ساتھ یہ جگہ یہاں لگ رہی تھی اور واقعی یہاں یہاں تھی آپ اس طرح تھی اور واحد خاتون ہے جن کا حجرہ کسی نبی کا کی آرام گہ بنا ابدی آرام گہ بنا واحد امہ عائشہ ہیں جن کے حجرے کو اللہ نے کسی نبی کے آرام گہ بنایا اور یہ واحد حجرہ ہے جہاں ستر ہزار فرشتہ صبح آکے درود و سلام پڑھتا ہے اور شام تک پڑھتا ہے اور شام کو ستر ہزار نیا آتا ہے اور صبح تک درود و سلام پڑھتا ہے اور واپس چلا جاتا ہے کائنات اللہ جب مسلمان دنیا سے مٹ جائیں گے مسجد نبی مٹ جائے گی بیت اللہ مٹ جائے گا مدینہ کی ایک اینٹ باقی نہیں بچے گی مکہ کتنے بڑی بڑی بلنگیں ایک اینٹ باقی نہیں بچے گی اور وہاں سے گزرتے ہوئے لوگ کہیں گے لگدہ ایتھے کدھی عبادی ہوئے گی ایتھے لگدہ کدھی عبادی ہوئے گی یہ زبانوں پہ ہوگا جب سارے نشان مٹ جائیں گے اس وقت بھی ستر ہزار فرشتہ آکے درود و سلام صبح سے شام تک پڑھے گا اور شام سے صبح تک پڑھے گا یہ واحد میں خاتون ہیں عائشہ بنت عبی بکر جن کو اللہ نے یہ عزت بخشی اور یہ واحد خاتون ہیں جب ان کے اوپر تحمت لگی حضر یوسف علیہ السلام پہ تحمت لگی تو بچے نے گواہی دی حضر مریم پہ تحمت لگی بیٹے نے گواہی دی اور عائشہ پہ تحمت لگی تو اللہ نے گواہی دی تو میں گواہ ہوں اللہ گواہ بن کے آئے ہیں تو اللہ نے کہا تیمم کرو سارے خوش ہو گئے سارے خوش ہو گئے تو حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ اب میرا ہار چھوڑ دیں اب چلیں تو باپ نے کہا چلو بھائی کوچھ کرو اس سے زیادہ کوئی دلداری کا واقعہ پیش کر سکتا ہے سبحانہ اور جب اونٹنی کو اٹھایا گیا وہ ہار کا دھاگا ٹوٹا اور فسل کے اونٹنی کے نیچے چلا گیا وہ سارے خبے سجے ویندے رہے گیا ہار نیچے پڑا تھا جب اونٹنی کو اٹھایا تو ہار نیچے سے نکلا تو آپ نے کہا لے بیائشہ اے تیرا ہار بھی لاب گیا یہ دلداری ہے میرے نبی کی یہ ہمیں سکھایا کہیں عورتوں کی بدتمیزی بھی انتہا کو پہنچی ہوتی ہے اور وہ اپنے گھر اجار دیتی ہیں اپنی زبان کی شدت کی وجہ سے اپنی بد اخلاقی کی وجہ سے لیکن کوئی زیادہ معاملہ مردوں کی طرف سے خراب ہوتا ہے تو شریعت نے بھی اس کو زیادہ بیان کیا اور میرے نبی نے بھی اس کو اجاگر کیا اور میرے نبی کی آخری تقریر آخری خطبہ حجت الودا کا صرف ایک رشتے کو بیان کیا صرف ایک رشتے کو بیان ہم کتنے رشتوں میں جکڑے ہوئے ہیں مام باپ بین بائی چا چا تایا خالہ خالو دادہ دادی نانانی ساس بہو کتنے ہم رشتوں میں جکڑے ہوئے ہیں میرے نبی نے صرف ایک رشتے کا حق بیان کیا استعوسو بن نساء خیرہ میں تمہیں تمہاری بیویوں کے بارے میں وسیعت کر رہا ہوں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا صرف ایک رشتے کو بیان فرمائیں موسیقی